اللہ اور جو بندہ گناہ کی توبہ کرتے ہوئے پھر رو پڑتا ہے سبحان اللہ یہ ندامت کے آنسو اللہ کے ہاں بڑے قیمتی جبریلِ اسلام آئے اور نبیِ اسلام کے خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے انسان کے ہر عمل کو تولتے ہیں عجر جو دینا ہوتا ہے لیکن ہم انسان کے آنسوں کو نہیں تول سکتے ہیں نبیِ اسلام نے پوچھا جبریل کیوں فرمایا کہ اتنا عجر اللہ دیتے ہیں کہ جو میزان میں تولہ بھی نہیں جا سکتا اللہ اکبر ایک آنسو گناہوں کے سمندروں کے برابر اگر آگ ہوگی تو ایک آنسو اس آگ کو بجھا دے گا اچھا یہ بات لوجیکلی بھی سمجھ میں آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایمپورٹڈ چیزوں کو نا بڑے شوق سے زیادہ پرائز دے کے خرید لیتے ہیں مثلاً گھر میں بیوی نے کوئی کچن کی اچھی چیز خریدی بھئی پرائز کتنی تھی جی اتنی بھئی تم نے تو زیادہ پرائز دی وہ کہے گی جی یہ ایمپورٹڈ چیز تھی کالیٹی بہت اچھی تھی تو میں نے زیادہ پرائز دے کے خرید دی ہر وقت نہیں ملتی تو دنیا کا دستور ہے کہ ایمپورٹڈ چیز کو زیادہ پرائز دے کر خریدتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نہیں ملتی اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ آسمان سے اوپر کی جو دنیا ہے وہاں فرشتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ فرشتے ندامت کے آنسو بہانہ نہیں جانتے لہٰذا جو ندامت کا آنسو ہے یہ آسمان سے اوپر کی دنیا کے لیے ایک ایمپورٹڈ چیز ہے اور جب کوئی فرشتہ کسی گناہگار بندے کے گناہوں کے آنسوں کو لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ رب العزت ایمپورٹڈ چیز کو پھر دگنے پیسے دے کے خرید لیا کرتے ہیں اس پر بھو لگا دیتے ہیں ہیرے اور موتی کا تو فرمایا کہ میرے بندے شیطان تو تمہیں مجھ سے دور لے جانا چاہتا ہے مگر تم مت جاؤ یہ تمہاری اور اس کی ساری زندگی کی تسل ہے یہ برائی کی طرف کھینچتا رہے گا تم نکی کی طرف آتے رہو محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والا حبا لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والا حبا محمد رسول اللہ